بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالکدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کنٹرول لائن کی صورتحال مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور پاکستان اور چین کی سرحد کے ساتھ کنٹرول لائن کے ساتھ اور لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ بھارتی فوج کی طرف سے جو بڑے پیمانے پر تعمیر و ترقی کے نام پر سرگرمیاں شروع کی گئی ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ حساس معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے جی ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھارتی فوجی سرگرمیوں کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی ہے اور خطے کی جیو اسٹریٹیجک صورتحال پر اس کے طویل المدت اثرات پر بھی بات کی گئی ہے ناظرین قومی سلامتی کمیٹی کا چار روز میں دوسرا اجلاس منقط کیے جانے کی ایک بڑی وجہ چین اور پاکستان کی سرحد پر بھارتی فوجی سرگرمیاں اچانک تیز ہو جانا بھی ہے جی ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ بھارتی فوج کی طرف سے چین اور پاکستان کی سرحد پر اپنی سرگرمیاں جس طریقے سے اچانک بڑھا دی گئی ہیں اس پر پاکستان اور چین خاصی تشویش میں مبتلا ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان اس حوالے سے اسکری اور حکومتی لیول پر رابطہ ہوا ہے جی ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کنٹرول لائن پر اور چینی سرحد کے ساتھ بھارتی فوج جو بڑے پیمانے پر سرگرمیاں شروع کر رہی ہے اس پر پاکستان اور چین سخت تشویش میں مبتلا ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج اور چینی فوج اگلے چند ماہ کے دوران جواب بھی سرگرمیاں تیز کر سکتی ہے ناظرین کنٹرول لائن پر اور لائن آف ایکچول کنٹرول پر کشیدگی ایک بار پھر بڑھ سکتی ہے ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ مودی سرکار کے تازہ ترین فیصلوں کے خلاف پاکستان اور چین سخت رد عمل کا اظہار کرنے والے ہیں اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان اسکری اور حکومتی لیول پر رابطے جاری ہیں یہ بتایا گیا ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کو اور اس حساس معاملے پر بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے ناظرین ایشیای نیٹو کوارڈ کا رکن بننے کے بعد اور چین کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے کے بعد بھارت کا رویہ بدل گیا ہے اور اس کی سرگرمیاں انتہائی جارہانہ ہو گئی ہیں وہ خرب و روپے کی سرمایہ کاری کر رہا ہے لائن آف ایکچول کنٹرول کے ساتھ اور لائن آف کنٹرول کے ساتھ یہ سارے معاملات قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں زیرے بحث آئے ہیں اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے پر کڑی نظر رکھی جائے اور قومی سلامتی کمیٹی کے اگلے اجلاس میں اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جی ناظرین وزارت دفاع اور جی ایش کیو کے ساتھ ساتھ آئی ایس آئی اور دوسرے اداروں کو مودی سرکار کے جو ازائم ہیں اس حوالے سے تفصیلی رپورٹیں تیار کر کے قومی سلامتی کمیٹی کے اگلے اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ایسا کہنا ہے ذرائقہ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے مودی سرکار کے ازائم اور مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک ازادی کے حوالے سے پاک فوج کو پاکستان کے عوام کو اور پاکستانی حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس پر آپ اپنے تاثرات کمیٹ سیکشن میں ضرور دیں پاک بھارت تعلقات میں اگلے چند ہفتوں کے دوران جو گرمہ گرمی آ سکتی ہے اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی ہم آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتے داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی